حضرت علیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول عاظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر سواری پر سوار ہوئی اور مکہ چھوڑنے سے پہلے خانِ کعبہ کے تواف کا میں نے ارادہ کیا کہتی ہیں کہ میں جب خانِ کعبہ کے سامنے پہنچی اور اس کے بعد جیسے ہی میں حجرِ اسود کو چومنے کے لیے پہنچی تو اللہ اکبر وہ حجرِ اسود جو دگر پتھروں سے جھکڑا ہوا تھا وہ حجرِ اسود جس کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ جنت سے آیا تھا تو یہ سفید تھا وہ حجرِ اسود جس کا بوسہ بعد میں حضرت عمر صرف اس لیے لے رہے تھے کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما تھا اس حجرِ اسود کی کیفیت میں آپ کو بتاؤں جب پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرتِ حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیکھا تو وہ حجرِ اسود اپنی جگہ سے نکل کر پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا جھومتا ہوا بڑھا اور رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تمام پتھروں کی بندیشوں کو توڑ کر حجرِ اسود مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بیچین ہوا اور آگے بڑھ کر پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کس حد تک اس پتھر کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں پتھر تو پتھر ہی ہوتے ہیں لیکن ان پتھروں کی قسمت کا کیا کہنا جن پتھروں کا تعلق کسی اللہ کے ولی یا نبی سے ہو جائے تو اس کی عظمتوں اور اس کی رفاتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا